نمسکار آج پھر ایک بار سری لنکا کی بات سری لنکا کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں دنوں دن استطیق بگڑتی جا رہی ہے اور اب خود راسترپتی کے ہاتھ یعنی گوٹا بایا راج پکشے کے ہاتھ میں بھی اب ایسا نہیں لگتا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بچا ہوا ہے حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا آج اپنے دیش کے ساتھ کہ وہ ایک ہفتے میں نئی سرکار کا گٹھن کر دیں گے لیکن دراصل دیش کی جنتہ میں راج پکشے پریوار کو لے کر اتنا عوشواس گہرا گیا ہے کہ لوگ ان پر بھی یقین نہیں کرنا چاہتے چونکہ راسترپتی ہونے کے ناتے سری لنکا کی سینہ انہیں بچا رہی ہے اور سری لنکا کی سینہ بچا رہی ہے اس لیے راسترپتی بچے ہوئے ہیں انہی تھا ان کا بھی وہی حال ہوتا جس طرح سے پردھان منتری بہندرہ راج پکشے کا ہوا ان کو نو سینہ کی حفاظت میں گپت ٹھکانے پر رکھا گیا ان کے پشتینی مکان کو جلا دیا گیا پردھان منتری کے آدھکارک آواز پر حملہ کیا گیا کیا کبھی کسی دیش میں ایسا سنا ہے تو گوٹا بایا راج پکشے بھی خطرے سے خالی نہیں ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے اور اگر جتنی جلدی سمبھاؤ ہو اگر انہوں نے پد نہیں چھوڑا تو لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے شری لنکا کی سینہ کب تک بچائے گی جو اس تھتیاں اس بھائی بھتیج آباد نے اور راج پکشے پریوار نے اپنے دیش میں کی ہیں ایک کنوے نے جس طرح سے اس دیش کو لوٹا ہے اس دیش کا اب بھگوان ہی مالک ہے تو اس دیش کی عوام کے ساتھ ہم سب لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک کنوے ایک راجہ کے پریوار کے ساتھ اس طرح سے ویوہار اپنے دیش کے ساتھ ہوتے دیکھا ہے اور اب وہ اس سے بدلہ لینے پر اتارو ہیں اور دیش کی عوام اپنے لوگتنتر اپنے دیش کو بچانے کے لیے ٹھیک کر رہی ہے دوسری بات جو اب تک چین کے بارے میں چھپی ہوئی ہے آج میں پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں اور بہت ہی ایسے بھروسے مند ستروں کے حوالے سے بتا رہا ہوں جو شاید نہ تو کہیں اپنے میڈیا میں پڑھا ہوگا نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا چین دراصل جس دیش کو قرض دیتا ہے اس کے ساتھ وہ ساری شرطیں اپنی مرضی کے مطابق رکھتا ہے میری جانکاری کے مطابق پہلی شرط یہ تھی کہ شریلنکہ جتنا بھی قرض چین سے لے گا اس کی جانکاری کسی ان یا دیش کو نہیں دے گا اور آپ کو بتا دوں کہ چینی کرز کی جو شرطیں ہیں وہ انتراسٹریے رن کے معاملے میں جو انتراسٹریے قانون ہیں ان کا اللنگن کرتی ہیں چین کی جو بیاز در ہے وہ ان دنوں دیش میں سروا دیکھے خاص طور پر ان دیشوں کے ساتھ جن کو وہ اپنے کرز کے جال میں پھساتا ہے چاہے پاکستان ہو اور چاہے شریلنکا دوسری بات جو اس کرز کی شرطوں میں ہیں وہ یہ ہے کہ ہر دیش جو اس سے کرز لے گا وہ اپنی ویدیشی مدرہ کا ایک بڑا بھندار چینی بینکوں میں رکھے گا اور اگر جو ایک گارنٹی کی طرح ہوگا اور اگر شریلنکا اس رن کو نہیں چکا پائے یا وہ دیش جو ان کے رن کو نہیں چکا پائے تو چین کو یہ ادھکار ہوگا کہ چینی بینکوں سے ویدیشی مدرہ کے اس بھندار کے ذریعے وہ راشی اپنا پیسہ وہ نکال سکے اور شریلنکا کے ساتھ ایسی ہی دھوکہ دھڑی ہوئی ہے اس حالت میں شریلنکا کو تو ڈھوبنا ہی تھا ٹھیک ویسے ہی جیسے پاکستان کی ڈھوبنے کی نوبت آئی ہے نئی سرکار شعبہ شریف کی جو وہاں آئی ہے اس نے اب اس ملک کے بارے میں سمجھ لیا ہے اس ملک کے چریتر کے بارے میں سمجھ لیا ہے اور اسی لیے اب پاکستان چین سے بچنے لگا ہے آج اس نے اپنی طرف سے ایک طرفہ بھارت کے ساتھ کاروبار کھولنے کا تائے کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی سی باتچیت کی کڑی میں ایک بار ساف ساف کہا تھا کہ پاکستان کو اگر ابرنا ہے تو اس کو چین کی گود میں نہیں بیٹھنا چاہیے امریکہ کی گود میں نہیں بیٹھنا چاہیے پاکستان کے لیے صرف بھارت ہے جو اس کو اس کی دردشہ سے اُبار سکتا ہے اور اب پاکستان کی گاڑی شاید پٹری پر آ جائے لیکن اس کی بات ہم پھر کریں گے فیلحال تو یہ بات کہ سری لنکا کا ہوگا کیا سری لنکا کا درسل جب تک راج پکشے پریوار کا کوئی ویقتی سطح میں ہے تب تک وہاں اس دیش کی عوام اس پر بھروسہ نہیں کرے گی جل ایک ہفتے میں چاہے نئی سرکار بن جائے چار دن میں چاہے نئی سرکار بن جائے لیکن راج پکشے کو گوٹا بایا راج پکشے کو اپنا پد چھوڑ کر دوبارہ چناؤ کرانے کا اعلان کرنا چاہیے اور اپنے خاندان کی کم سے کم دس سال تک کی گارنٹی لینا چاہیے کہ وہ چناؤ میں بھاگ نہیں لیں گے وہ دیش کے کھل نائے کھو چکے ہیں سری لنکا کا جو ریزر بینک ہے اس نے صاف کہا ہے کہ اگر دو دن کے بھیتر دیش کو نئی سرکار نہیں ملی تو اس کے لیے بہت سارے معاملوں میں دیش کی ارث ویوستہ کو سمحالنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جن وشیوں پر سرکار کو اپنی بھومی کا آرثک مورچے پر نبھانی ہوتی ہے اگر وہ ریزر بینک کے ساتھ ان انوبندھوں کے تحت نہیں نبھائی گئی تو شری لنکا ڈوب جائے گا آج کی بات میں صرف اتنا ہی اس چیتاؤنی کے ساتھ کہ سری لنکا کے اس گھٹنا کرم کا اثر یقینا ہندوستان پر آئے گا اور ہندوستان کے پردیشوں کو میں بار بار آگاہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے کئی پردیش ایسے ہیں جو کرز لے کر گھی پی رہے ہیں اگر وہ نہیں سدھرے تو ان پردیشوں کی حالت سری لنکا سے بھ بطر ہونے والی ہے ان پردیشوں کو ان راجیوں کو سنبھل جانا چاہیے آج کی بات میں صرف اتنا ہی نمسکار